پاکستانی قوم تو میں ساری قوم کی طرف سے ان کے گھر والوں کے لیے ان کی فیملیز کے لیے بچوں کے لیے ان کے بڑوں کے لیے ماں باپ کے لیے جو شہید ہوئے ہیں ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو احمد دے طاقت دے سبر دے اس مشکل وقت سے گزرنے کا اور ساری قوم آپ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ میں اپنی گورنمنٹ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ بڑا آسان ہے سمپل ہے پیغام یہ ہے کہ جب ساری آپ کی رسورسز انٹیلیجنس ایجنسیز سیکیورٹی فورسز ان کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت اس کو کسی نہ کسی طرح ختم کیا جائے ہر قسم کی ان کو پر کیسز کیے جائے ان کو جیلوں میں ڈالا جائے ان کے گھروں کے اوپر حملے کیے جائیں ان کے لیے ان کے رشتہ داروں کا پتا چلواؤ ان کی بزنسز بند کرو اور کسی نہ کس طرح ان کو ختم کرو جب ایک حکومت کا ساری توجہ ادھر آ جاتی ہے تو وہ کیسے جو نظر آ رہا ہے کہ دہشت کرتی بڑھتی جا رہی ہے وہ کیسے اس کا مقابلہ کرے گی دیکھیں ہمیں ایک اللہ نے سنیری موقع دیا تھا جب افغان گورنمنٹ گری اور جو نئی حکومت طالبان کی آئی تو ہمارے پاس ایک سنیری موقع تھا کہ ہم اس دہشت کردی کے اوپر پوری طرح کامو پا جائیں کیونکہ ہمارا سب سے بڑا کیا تھا کہ جی غنی حکومت کے دوران تین ڈیفرنٹ دہشت گرد گروپس پاکستان میں واردات کرتے تھے ایک تھا ڈائش یا آئی سید دوسری ڈی ٹی پی اور تیسرا تھا جو بلوچ کے لیبریشن بی ایل اے تو ہم ان سے بڑی کوشش کرتے تھے لیکن کوئی ہماری مدد نہیں کرتے تھے تو طالبان جب گورنمنٹ آئی تو یاد رکھے کہ پاکستان واحد ملک تھا جن کے سب سے بہترین تعلقات تھے طالبان سے کیونکہ پاکستان نہیں دعا کی ڈاکس کروائی امریک گروہ کو ان کے ساتھ بٹھایا تو سب سے قریب تو ہم تھے تو اصولاں تو ہمیں سیدھی طور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور یہ جو ٹرازیشن تھی جس میں وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار تھے کہ جو ٹی ٹی پی کو یہاں سیٹل کرنا تھا اس میں ہم پوری طرح توجہ دیتے ان کا بندوبست کرتے کہ جب وہ یہاں آنا تھا اس مسئلے کو وہاں حل کرتے اور وہاں گروہ پوری تیار تھی مدد کرنے کے لیے لیکن توجہ وہاں سے ہٹ گئی ہاں گروہ جیسے ہماری گئی وہاں سے توجہ ہٹ گئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ دہشتگردی پڑتی جا رہی ہے 636 ایک سال میں پختون خواہ میں صرف دہشتگردی کے واقعہ ہوئے ہیں جس پہ پختون خواہ کی پولیس کو سب سے زیادہ اس کا نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اس کے علاوہ بلوجستان میں اور وہ جو کنٹورنمنٹ پہ شوب میں اٹیک ہوا تو میری پھر سے درخواست ہے کہ یہ مسئلہ اور پڑتا جائے گا اگر ابھی پوری طرح توجہ نہ دی اور اپنی پرائیورٹیز ٹھیک کریں یہ جو تحریک انصاف ہے یہ ملک دشمن نہیں ہے جو ملکی جس جو عوام جس ستر فیصد پچھتر فیصد عوام جس جماعت کے ساتھ کھڑی ہے وہ ملک سے نہ غداری کر سکتے ہیں نہ اس کے تشمن ہے تو اس کے اوپر پوری توجہ دیکھیں اور یہاں نظر انداز کرنا کہ جو جو ایک مسئلہ پڑتا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ظلم ملک سے نہیں ہو سکتا آگئی معاشی طور پر ہمارے حالات ادھر پہنچ گئے ہیں جو در عام آدمی تنخواہ دار طبقہ اس کا چینہ مشکل ہے بجلی کا بل جو آج بجلی کا بل دے رہا ہے وہ سوال تو یہ پوچھے گئے نا کہ سال پہلے جب یہ تحریک انصاف کی حکومت دی تو سولہ روپے یونٹ تھا تو آج پچاس روپے یونٹ کیسے پہنچ گیا ہے کون سا اتنا بڑا عذاب آیا ہے کہ وہ بیک جو پچپن ساٹھ روپے کلو تھا آٹے کا وہ پہنچ گیا ڈیڑھ سو روپے کلو پہ جب جو چاول ہے وہ تو کبھی بندگنے ہو گئے چاول کی قیمت تو ہر چیز جو یہ مہنگی ہوئی ہے روپے ہاتھ تیزی سے گر گیا تو پوچھیں گے تو صحیح کہ لوگ کے ایک تو حکومت بدل کے یہ عذاب آ گیا اور اس کے بعد جو دہشت کردی ختم ہو گئی تھی بلکل نیچے چلی گئی تھی وہ پھر سے بڑھنی شروع ہو گئی اور اس کے علاوہ کسی کو یہ ہی نہیں پتا کہ اب ملک جا کدھر رہے ہیں نہ کوئی قانون ہے نہ ملک کی کوئی آئین کی کسی کو پرواہ ہے عدالتوں کے اوپر لیدہ پریشر ڈالا ہوا ہے صرف اور صرف صرف اور صرف ایک ایک جیس آپ نے ہے کس طرح ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کیا جائے اور کون ختم کرنا چاہتے تیس سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں ملک کے اوپر تیس سال سے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو جو کہتے تھے کرپٹ ہیں چور ہیں منی لانڈرز ہیں دونوں کو کہتے تھے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائیں کیسز ثابت بھی ہوئے ملک سے باہر بھی بھاگ جاتے تھے اور وہ آج کٹھے مل کے کوششیں کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندے پہ چڑھ کے کیسے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کریں اور اس کے اندر ہمارا ملک تیزی سے نیچے جا رہے ہیں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے جب بارہ لاکھ پاکستان کے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے جائیں یہ پیسے سے زیادہ یہ جو ہمارا ڈالر باہر نکلا ہے کیونکہ یہ اپنے ڈالرز بھی لے کے گئے ہوں گے نا تو جو ڈالرز باہر جا رہے ہیں وہ لہتا چیز ہیں لیکن جو برین رین ہوئی ہے جو آپ کے وہ لوگ جو کہ سب سے زیادہ معاشرے کی اٹھانے میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے پروفیشنلز کا وہ جب ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں بزنس من وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں ہسپیٹلز میں جو سپیشیلٹیز کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں جن کی جو سپیشلسٹ ہیں جب وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مجھے بتائیں ملک کا کیا مستقل ہے اور وہ اسی لیے ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آرہی ملک جا کدھر رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو ختم کرتے کرتے سارے ملک کے ادارے تباہ کر دی ہیں کسی ادارے کو پر لوگوں کو اس وقت اعتماد نہیں ہے ایف آئیو کو تو لگایا ہوا ہے کہ جن کسی نہ کسی طرح پکڑو عبران خان کو اور یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کسی طرح سائفر میں پکڑ لو یہ نہیں پتا کہ سائفر جتنی جتنی سائفر میں بات ہوتی ہے تو ساری انگلی ان کے اوپر آتی ہے یہ جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری انگلی ان کے اوپر اٹھتی ہے اور اب تو نون لیگ کے ریفیلس منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ جنرل باجوان نے تو ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں یہ کمنٹ گرانے لگا ہوں اس نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کرونا نہ آتا تو یہ تو ایک سال کے اندر کمنٹ گر گئی تھی ہماری اور پنجاب تو وہ پہلے کرانا چاہتے تھے اس کے بعد کہتے تھے تم سینٹر بھی لے لو یہ نہیں کہ اس نے دیفنس منسٹر نے یہ جب بات کی ہے ہمیں تو یہ پتہ ہی تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے سازش ہوئی ہے میں تو کہتا جا رہا تھا اور سازش ڈیلے ہو گئی دو سال اگر کرونا کے نہ آتے تو وہ بھی کہتا ہے کہ گرمنٹ پہلے چلی جانی تھی ہمیں تو یہ پتہ تھا کہ سازش ہوئی ہے لیکن یہ بھی ایک اور سوال اب اٹھتا ہے کہ کیسے کوئی آدمی جو جو گریٹ ٹوئنٹی ٹو کا ایک آفسر ہے کیسے وہ کدھر کس فورم پہ فیصلہ کرتا ہے کہ کونسی حکومت رہنی چاہیے کونسی جانی چاہیے کیا بند کمرے میں اتنا بڑا فیصلہ ہونا چاہیے جس کی اتنی بڑی قیمت قوم ادا کر رہی ہے آج آج جہاں ہم پہنچ گئے ہیں آج جب پاکستان کے حالات ہیں اندر سے لوگ باہر جا رہے ہیں اور باہر سے لوگ پاکستان کو اپکستان دیکھ رہے ہیں تو جب اس طرح کے حالات ہو کیا آپ ملک کو صرف یہی کام کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح جو عوام کی آواز بان کی جائے پہلے الیکشن اناؤنس ہوئے چودہ میے کو پنجاب کے الیکشنز کونسٹیوشن کے مطابق سپریم کورٹ آپ آرڈر کرتا ہے گورنٹ مانتی نہیں ہے اسی وقت مجھے ویسے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس وقت اپنی رٹ قائم کرنی چاہیے تھی ہمیں افسوس ہے کہ وہ انہوں نے اس حکومت کو آئین کو توڑنے کا کی اجازت دے دی جب آپ نے ان کو کوئی ایکشن ہی نہیں لیا تو اس کا مطلب کاموڈور تو چھوڑی ہو گئی اب تو کھل کے کہہ رہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ بھی کرتا ہے ملٹری کورٹ پہ ہم مانیں گے نہیں کیونکہ اب تو ان کے ان کے لیے تو پاکستان اب جو طاقتوار بیٹھا ہوئے وہ فیصلہ کرے گا آئین کا کونسی شک مانگی ہے کونسی نہیں مانگی تو میں صرف اس کا یہ آگے پڑھنے سے پہلے یہ جو جنرل باجوا کی باتیں آپ سامنے آ رہی ہیں کئی ایسی باتیں ہیں جو میں اس لیے نہیں کرتا میں اپنے اداروں کو نقصان نہیں پھچانا چاہتا لیکن جو یہ جس طرح انہوں نے ایک سازش کر کے کورنمنٹ گرائی اور کیسے وہ ملے ہوئے تھے دوسروں کے ساتھ یہ جو پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ کیسے ان کے رابطے تھے اور کیسے انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا کہ اتصاب کا عمل ختم کیا اتصاب یاد رکھیں کہ جو کرپشن کیسز تھے میں بار بار کہتا ہوں 95 فیصد ہمارے پہلے کے کرپشن کیسز آ رہے تھے ہمیں وراست میں ملے تھے ہم نے نہیں بنائے تھے میرے اوپر تو آج دو سو کیسز تقریباً ہو چکے ہیں چند مہینے کے اندر ان کے اوپر دو دو تین تین کیسز تھے اور وہ سارے پرانے بنے ہوئے تھے 95 فیصد پرانے کیسز تھے ہمیں تو وہ جو اتصاب کا عمل تھا وہ بھی جنرل باجوہ نے اس لیے نہیں چلنے دیا کیونکہ ان کی پہلے سے ان سے ڈیل چل رہی تھی باجی چل رہی تھی لیکن ملک کو آج کتنا نقصان ہوا وہ کون سا فورم ہے جس کے اندر یہ جائزہ لیا جائے گا کہ ایک اس طرح کے فیصلے نے اس عوام کو کتنا نقصان پوچھایا میں دوسری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں مجھے جو سب سے بڑا مجھے خوشی تھی وہ یہ کہ تحریک انصاف پہلی جماعت تھی جس نے خوادین کو پولٹیکس میں لے گیا ہے یعنی انہوں نے شرکت کی پاکستان کی سیاست کے اندر مجھے فخر اس لیے ہے کہ یہ جو پاکستان مومنٹ تھی اس میں میری والدہ بتاتی ہے کہ عورتیں کتنی شرکت کرتی تھی اس پاکستان مومنٹ کے اندر تو یہ پہلی دفعہ اس طرح عورتوں نے اتنی تعداد میں شرکت کی ہم جو بائی الیکشنز جیتے ہیں یاد رکھیں کہ جو ہم بائی الیکشنز جیتے ہیں تیس سنتیس میں سے تیس بائی الیکشن ہم جیتے ہیں اس پہ عورتوں کا بہت بڑا ٹرن آؤٹ تھا یہاں الیکشن کمیشن کو مسئیبت پڑی ہوتی ہے کہ اگر اتنی عورتیں نہ پولنگ سٹیشن پر نکلی تو ہم الیکشن کینسل کر دیں گے یہاں ریکارڈ ٹرن آؤٹ ہوا عورتوں کا جس سے ہم نے بائی الیکشنز جیتے ہیں لیکن جو اس حکومت نے کیا ہے عورتوں کے ساتھ جو کیا ہے پہلے تو یہ چھوڑے نہ کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ کیسے کیا رویہ ہمارا ہونا چاہیے اسلام میں عورتوں کے ساتھ اس کے بعد ہمارا جو کلچر ہے میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ باہر گیا پاکستان سے تو میں حران ہو گیا اس طرح کی عورتوں کی عزت باہر نہیں ہے مغربی معاشرے میں نہیں ہے جو کہ ہمارے معاشروں میں اور جس طرح عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا جس طرح ابھی تک جس طرح عورتوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور میں یعنی حیران ہوں کہ کیا ڈاکٹر یاسپین کسی جلانے گھرانے یہ بیلڈنگ جلانے میں تھی ملوث کیا علیہ حمزہ تھی کیا دعیبہ تھی کیا سنم تھی کیا خدیجہ انہوں نے کوئی بیلڈنگ جلائی ہے ان کو اتنی بڑی سزا کہ اس یہ دن سے یہ جیلوں میں اور اور بھی عورتیں کوئی جیو فینسگ میں کوئی عورت ملکی اس کو پکڑی جیلوں میں ڈال دی اور ان کے بچے ہیں اور اس کے باوجود ان کو وہ جیلوں میں رکھا ہوا یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے اور یہ پورا منتجاج تھا پورا منتجاج آئین ہمیں حق دیتا ہے یہ پاکستان کا قانون نہیں توڑا تھا کسی نے جو لوگوں نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس جلایا تھا اس کے پر پوری تفتیش ہونی چاہیے اور سزا ملی چاہیے لیکن ان کو بھی تفتیش کریں واقعی سی سی ٹی وی کیمرہ لگے تھے سیف سیٹی کے کیمرہ تھے پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے ہمیں پتہ کہ اس کے ٹابرز کس نے جلائے ہیں ہمارے پاس ایفیڈنس ہے ریڈیو پاکستان کی ایفیڈنس بن رہی ہے کہ پشاور کس نے جلایا ہے تو ایک ون سائیڈ ویو دیکھے تو ساروں کو یہ اوپر ایکشن لے لیا جس میں عورتیں جیلوں میں ڈال دی ہیں اور عورتوں کا ان کے جو باہر عورتیں ان سے کیا ہو رہی ہیں یہ بہت چھپی ہوئی ہیں ہماری جو تنظیم کی عورتیں تھیں ان کے گھروں کے پر اٹیکس کئیوں کے خامد کو پکڑ کے لے گئے کئیوں کی بزنسز بند کرتی جو خامدوں کی husband کی بزنس بند کرتی یعنی وہ اتنی مشکلوں میں ان کو ڈال دیا اور کئی تو چھوڑ کے چلے گی یہ پر اٹیکسی انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے کون کر سکتا یہ مجھے بتائیں جن عورتوں کے بچے ہوں جن عورتوں کے خامد ہوں بھائی ہوں باپ ہوں وہ جب دیکھیں گے کہ یہ ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ کون اجازت دے گا اپنی عورتوں کو پولیٹکس میں آنے کے لیے اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ پچاس فیصد آپ کی عبادی آپ ان کو پولیٹکس میں باہر نکال دیں جبکہ وہ شرکت کرنا شروع کر دیا تھی ایک سیاسی شعور پیدا ہو گیا تھا جس میں عورتیں کہ ہم بچے نوجوان پوڑے لیکن جو عورتوں کی شرکت تھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ پلان کے تحت یہ پلان کر کے عورتوں کو سیاست سے بھار کیا جا رہا ہے ہم نے جو ان کو ووٹنگ رائٹس دلوائے تھے ہم نے ان کے پوری سسٹم کے کیسے انہوں نے شرکت کرنی ہے پاکستان کی الیکشن ڈے کے اوپر پاکستان کے الیکشنز میں وہ ڈال کے وہ انہوں نے ختم کروایا جن کے پیسے پہ ملک چلتا ہے وہ پاکستانی اگر وہ اپنی رمیٹنسز روک دیں آدھا بھی پیسہ کانگر پاکستان بینکرپ ملکل ہی بیٹھ جائے گا ان کی انہوں نے بند کروا دی کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانی زیادہ تر تحریک انصاف کے تھے ان کی ووٹنگ رائٹس ختم کروا دی اور اب آکے عورتیں جو انہوں نے نظر آیا ان کو کہ عورتیں نکل رہی ہیں الیکشن میں ووٹس ڈال رہی ہیں جو بائی الیکشنز تحریک انصاف جیتی اس میں عورتوں کا بہت بڑا حد تھا انہوں نے اب ان عورتوں کے اوپر یہ جان کے سختی اور ظلم کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی پولٹک سے باہر ہو جائیں اور میں پھر سے کہتا ہوں اس سے بڑا معاشرے پہ کیا ظلم کر سکتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ چوروں کا ٹولہ اوپر ملوث کرنے کے لیے یہ سارے حربیں استعمال کیے جائے رہے ہیں یہ ظلم کیا جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اور میں کیونکہ اشورہ بھی ختم ہوا ہے میں صرف اپنی قوم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم نے حضرت امام حسین کی شہادت سے کیا سیکھا ہے ہم نے سب سے پہلے یہ چیز سیکھی کہ جو لا الہ الا اللہ جو جس کا جس کو ایمان دے دیتا ہے اور جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں عشق اور میں نے علامہ اقبال کا فارسی میں میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور میں نے اس کو اپنی انسٹرگرام اور سارے فورمز پر کہا ہے کہ وہ فارسی کہ لیکن اس میں انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی پورا اس کا ترجمہ ہے تو علامہ اقبال ان کی شہادت کو کیسے دیکھتے ہیں اتنی خوبصورت سی سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب آزادی اور آزادی خوف سے بھی آزادی اپنی میں سے بھی اور وہ آتی ہے عشق اللہ سے اللہ سے عشق کرنے سے اور وہ ہے جب لا الہ الا اللہ جب آپ اپنے ذہن میں مطلب دعویٰ کر دیتے ہیں پھر آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں تو جب پتا تھا کہ وہ پوری کی پوری فوج سامنے کھڑی ہے پیچھے نہیں ہٹے جھکے نہیں اور جو ان کی شہادت تھی جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صدیوں تک مسلمان جب کھڑا ہوتا تھا ظلم کے خلاف غلامی کے خلاف تو وہ لا الہ الا اللہ اور امام حسین حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ہمیشہ یاد رکھتا تھا وہ جو پتا ہوتے ہوئے ایک انسان کو کہ ہم جیت نہیں سکتے یعنی کوئی میری موت ہے میں یہ جو کھڑا ہوں اس ٹینڈ کے اوپر تو میں زندہ نہیں رہوں گا اس کے باوجود وہ عشق اتنا ہوتا ہے اوپر والے کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں خوف کے بودھ کی وجہ سے کسی کے سامنے چھکیا ہوں اور یہ ہوتا ہے جس کی جو انہوں نے پیچھ بودیے کہ ہمیشہ مسلمان دنیا میں ظلم کے سامنے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے اس قربانی کا اور یہ بھی یاد ہے رکھیں کہ یزید نے کیسے یہ ظلم ہونے دیا تھا وہ کیوں کامیاب ہوا کیونکہ کوفہ کے لوگ اتنے خوف زدہ تھے اس نے اپنا گورنر ظالم گورنر کو رکھا تھا اس کے ظلم کی وجہ سے وہ اتنے سہمے ہوئے تھے وہ اتنے ڈر گئے تھے یزید کے ظلم سے کہ وہ وہ نکلے نہیں انہوں نے اتنا بڑا سانیہ اسلام کی تاریخ میں ہونے دیا اور وہ ساری زندگی پشتاتے رہے تو آج میرے پاکستانی ہوئے یاد رکھیں یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے آپ کے پر خوف ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جی وہ جیل میں پکڑ لیں گے وہ گھر توڑ دیں گے وہ یہ کر دیں گے وہ مار دیں گے وہ ویگو ڈالا آ جائے گا آپ اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں یہ جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رائے حق کے اوپر کھڑے ہیں ہم ظلم کے سامنے نہیں چھکتے ہم اپنی ازادی لے لیں گے ہم یہ چھوٹا سا طبقہ جو ٹولہ اوپر بیٹھ کے سارے ملک کے وسائل کے پر بھی قابو کر کے بیٹھے ہیں چوری یہ کرتا ہے ملک پیسہ باہر بیج دیتا ہے اتصاب جو عام لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چوریوں میں لوگوں کو جیلوں میں بھرا ہوا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی چوری کی طاقتوار کے سامنے وہ آتا اس کو جیلوں میں ڈال دیتے لیکن ان کے لیے این آر او مل جاتا ہے ان کو اگر ان کے ظلم کے خوف کی وجہ سے ہم در جائیں گے تو ہمارے سامنے پترین قسم کی غلامی ہے اور اگر یہ اس موقع پہ تاریخ کے اس موقع پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے ہم انہیں آپ کو آزاد کر دیں گے اور آزاد ہی آئے گی انصاف سے جب ہمارے حقوق کی ہماری عدالتیں حفاظت کریں گی جب کسی کی جرت نہیں ہوگی کسی کے گھر میں گھس کے توڑنے کا کسی کی جرت نہیں ہوگی جھوٹا کیس کرنے کے لیے میرے اوپر ایک سو اسی سو اوپر کیسز ہیں میں پچھلے دو مہینے میں تقریباً ساڑھے تین سو مختلف کیسز کے اندر عدالتوں میں جا چکا ہوں ایک ایک دن میں انیس کیسز میں نے سامنا کیا ہے اور میں یہ کرتا جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ میں نہ کر سکو یہ مجھے جیل میں کیونکہ پوری کوشش کریں جیل میں ڈالنے کی میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں میں کھڑا ہوں میں کسی صورت یہ ان کے حربوں کی وجہ سے ان کے ظلم کی وجہ سے میں کسی صورت ان کے سامنے چھکوں گا نہیں اور میں یہ چاہتا ہوں آپ بھی ساری قوم فیصلہ کر لے کہ ہم یہ ظالم کے سامنے نہیں چھکے گے اور انشاءاللہ ہم ازاد ہو جائیں گے